جب ہم ایک ارگنیزیشن کی لرننگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک ارگنیزیشنل میموری کا کانسیپ کہ جب ایک ارگنیزیشن لرن کرے گی تو اپنے نالج کو جس نے ایک ایمولیٹ کیا ہے اسے ایک میموری کی شکل میں محفوظ کرے گی اس کی ریزنز کیا ہیں اس کے اور جو ریلیٹرڈ ایشیوز ہیں وہ کیا ہیں اس پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ نالج is the key asset of the knowledge ارگنیزیشن اس کا ایک key asset ہے اس asset کو اس نے بچانا ہے آئندہ کے لیے استعمال کرنے کے لیے ارگنیزیشنل میموری ایکسٹینڈ اور ایمپلیفائیز اس کے جو ایمپلائی نالج کرتے ہیں اس نے کپچر کرنا ہے ارگنیز کرنا ہے اس نے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور اس کو پھر اپلائی کرنا ہے اپنے آپریشنز میں اپنے کاموں میں تو اس کے لیے جو ہے وہ ارگنیزیشنل میموری جو ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے ریزنز کیا ہیں ایک ارگنیزیشنل میموری کیوں بننی چاہیے ارگنیزیشنز روٹینلی فارگیٹ وٹھے ہیو ڈن ان دا پاسٹ اور وائے دے ہیو عام طور پر بھول جاتی ہے کہ انہوں نے ماضی میں کیا کیا ہے اور کس طریقے سے کیا تھا اور کیوں کیا تھا یہ چیزیں وہ یاد نہیں رکھتی ہیں ارگنیزیشنز ان کے ہاں کوئی میکنیزم کوئی سسٹم نہیں ہوتا دیز ارگنیزیشنز ہیو ان ایمپیڈ کپیسٹی ان کے ان ارگنیزیشنز کی ایک ایمپیڈ کا مطلب ہے ایک ناکس قسم کی کپیسٹی ہوتی ہے تو لرن ڈیو ٹو این انیبیلٹی تو ریپیزنٹ کرٹیکل اسپیکٹس اس لیے کہ وہ نہیں اس پہ غور کرتے کہ جو کام وہاں پہ ہو رہے ہیں ان کے ایمپورٹنٹ آسپیکٹس کون سے ہیں ایمپورٹنٹس یا کرٹیکل آسپیکٹس کون سے ہیں اس کو وہ نہیں ذہن میں لاتے ارگنیزیشنز کے اندر کچھ سسٹم نہیں بنا ہوتا وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کام کو کر سکے اس کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ پھر اس کی لرننگ نہیں ہوتی ترم یہاں بھی یوز ہوتی ہے ارگنیزیشنل انکمپیٹنس is an antonym of organizational intelligence ایک ارگنیزیشن کو مارکیٹ میں competitive edge حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے اس کو organizational intelligence کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ وہ organizational incompetence کا شکار جاتی ہے جس کے نتیجے میں وہ پیچھے رہ جاتی ہے دوسروں سے ریزنز میں اگر ہم دیکھیں تو organizational memory is not just a facility for accumulating and preserving but also for sharing knowledge کہ جب knowledge ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے تو اس کو پھر share کرنا آسان ہے as knowledge is made explicit and managed کہ tasted knowledge کو بھی explicit کر دیا اور اسے manage کر دیا اسے organize کر دیا it augments the organizational intellect becoming a basis for communication and learning کہ جو organization کا intellect ہے اس کا جو knowledge ہے اس کی جو ذہانت ہے اس کی جو intelligence ہے اس کو augment کرتی ہے اس کو ایک سہارہ دیتی ہے اس کی مدد کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں organization جو ہے وہ اچھے طریقے سے communicate کر سکتی ہے اپنے employees کے ساتھ بھی اور اور دوسری organizations اور supplier وغیرہ کے ساتھ بھی اپنے اپنے context یا environment سے باہر بھی organizational memory contributes to the overall governance and compliance with regulatory guidelines کہ جو بھی government کی طرف سے یا standard organizations کی طرف سے یا اور اداروں کی طرف سے اگر کوئی regulatory guidelines ہوں تو ان کو بھی اچھے طریقے سے manage کر سکتی ہے ان کو follow کر سکتی ہے اور اپنی جو governance ہے اس کو بہتر کر سکتی ہے اگر organization کی memory جو ہے اس کو صحیح طریقے سے maintain کیا جائے ایک اور point ہے کہ an organizational memory can also help increase the transparency of the organization as well as how knowledge workers perceive this transparency کہ کوئی بھی کام کتنی transparency کے ساتھ یا کتنی شفافیت کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بھی important ہے اور پھر یہ ہے کہ employees کیسا سمجھتے ہیں کہ کیا ہماری organization شفافیت پر believe کرتی ہے اور اس پر عمل کرتی ہے اور کس حد تک کرتی ہے یہ دونوں باتیں بڑی important ہیں اور اگر آپ organizational memory بنائیں گے تو یہ دونوں مقاصد کو پورا کر سکتی ہے once valuable knowledge content has been entered into organizational memory it can be shared among individuals working alone by teams needing a project memory and by the organization as a whole for between team coordination and community individual کو بھی فائدہ ہوگا اس memory ایک گروپ کو بھی ہوگا یا team اور پوری organization کو بھی ہوگا جس کا کام different types کی جو teams ہیں ان کے درمیان ایک coordination پیدا کرنا ہوتا ہے تو ان تینوں level پہ اس memory کا use ہوگا اور فائدہ ہوگا ایک issue جو ہمارے سامنے organizational memory کی management کرتے ہوئے پیش آتا ہے وہ ہے preservation of context کی the usual approach to organizational memory usual کیا ہے preserving document اب یہ preserving documents کا کام ہے یہ fail ہوا ہے fails to preserve the context that gives the document meaning کہ ایک ہے document اس میں procedure بتا دیا اس میں outcome بتا دی اس میں input output بتا دی لیکن context نہیں بتا ہے جب context نہیں بتائیں گے تو context وہ چیز ہوتی ہے جو کسی بھی document کو meaning پہنا تو معنی دیتا ہے the very thing that allows them to be useful in the future اگر context لکھا ہوگا تو future میں useful ہوگا otherwise نہیں ہوگا when the context has changed جب context change ہو جائے ہوگا اس مدد مدد جو لکھا گیا ہے document کیا گیا ہے اس کی مدد سے جو آنے والے workers ہیں وہ پشلے experience سے فائدہ اصل کر سکھیں saving project memory is the solution اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب ایک project ہو اس کو project memory کہتے ہیں اس میں document میں procedures بھی ہوں گے input outputs بھی ہوں گی اس میں technology بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ most importantly اس میں context کا ذکر ہوگا اس میں کیا ہوگا facts assumptions constraints decions and their rationale the meanings of the key terms and formal documents documents کی اہمیت سے انکار نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ context کی جو information ہے اس کو save کرنا بھی انتہائی ضروری ہے اس میں پھر ایک problem آتی ہے informal knowledge جب informal knowledge جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے اس کی وجہ سے کیا مسئلہ ہوتا ہے informal knowledge tends to lose its relevance and thus its value over time informal knowledge ہوتا ہے وہ وقت کے ساتھ اپنی اہمیت کو کھو دیتا ہے informal knowledge being more contextual is even more dynamic in جب informal knowledge ہوگا اس کو بقیدہ ریکارڈ نہیں کیا جائے گا تو وہ اپنے context کے ساتھ change بھی ہوتا رہے گا an organizational memory system should like human memory have the capacity to recall whatever is relevant and salient to the moment کسی بھی event کے بارے میں کسی بھی moment کے بارے میں جو organization ہے وہ knowledge کو اس طرح سے record کرے کہ وہ recall ہو سکے اور صحیح طریقے سے recall ہو سکے کہ کیا knowledge تھا اور کیا اس کا context تھا اور یہ ساری چیزیں مل کے ایک جگہ رکھی جائیں اس میں ایک اور issue جو آتا ہے size کا organizational memory کا جو کام ہے ever increasing volumes of corporate knowledge accessible online جیسے جیسے والیم بڑھ رہا ہے users کے لیے اپنے کام کی چیز کو اس میں سے حاصل کرنا ویسے ویسے مشکل ہوتا جا رہا ہے تو ہم نے اس module میں یہ دیکھا کہ جو management ہے اور نیشن memory کی وہ کس طرح سے اس کی reasons کیا ہیں کیوں ہونی چاہیے اور پھر اس سے related کچھ issues کون سے ہیں کچھ